گھر میں مسالہ نہ پیسنا اور گھر سے باہر سے پیسے پیسائے مسالے لانا بھی ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنے بچوں کو باہر کا کھانا کھلا رہے ہیں یہ مسالے جو آپ کے گھر میں کچن میں دھنیا نظر آتا ہے یہ دھنیا بہت قیمتی چیز ہے یہ آپ کو تھائرائیڈ نہیں ہونے دیتا لیکن اصلی تو ہونا چاہیے یہ جو دارچینی ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے یہ آپ کو ڈائیوٹیز نہیں ہونے دیتی لیکن آپ کے مسالے میں وہ اصلی ہونی تو چاہیے یہ دھنیا آپ کے پیٹ میں قبض نہیں ہونے دیتا فضلات کو آگے بھاگاتا ہے یہ جو آپ کے لہسن ہے یہ چربی کھٹی نہیں ہونے دیتا کولیسٹرول نہیں بڑھنے دیتا یہ جو ادرک ہے یہ آپ کے لیور کو بڑا خیال لگتا ہے ہر چیز ایسی ہے لیکن وہ اصلی ہونی چاہیے تو آپ گھر کے کھانے اور گھر کے پیسے مسالے کا کھانا چھوڑ کر بہار کا کھانا میری نظر میں ماف کی جگہ بدنصیبی ہے گھر کا کھانا کھانا بہتر ہے اچھا دیکھئے ایک آسان علاج ہے یہ جو آپ گھر میں جانتے ہی ہوں گے دو قسم کے سوڑے ہوتے ہیں ایک کپڑے دھونے کا اور ایک کھانا بنانے کا کچن والا سوڑا جو ہے کھانا بنانے والا وہ ایک چٹکی میں روزانہ لیجے اور الو ویرا کے سرکے میں ڈال دیجے دو چمچ الو ویرا کا سرکا اس میں ڈال دیجے ایک دم جھاک سے اٹھیں گے جھاک اٹھنے لگیں اس میں پانی بھر کے گلاس میں اور یہ پی لیا کریے رات کو روزانہ سوتے وقت اب ہفتے دو ہفتے پییں گے تو آپ کی پریشانی ٹھیک ہونا ممکن ہے ہمارے کچن میں ایک چیز ہے آپ سیونٹی پلس ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پیپلیں گرم مسالوں میں ایک انچ دو انچ کی پیپلیں ہوتی ہیں لمبی لمبی بڑی خوبصورت تھی کالی کالی یہ پیپلیں آپ لیں چاہیں تو اس کو پاوڈر بنا لیں جتنا ضرورت ہو دس بیس گرام پچاس گرام اور ایک چھٹکی میں جتنی پیپل آتی ہے اس کا پاوڈر ایک چمچ شہد میں ملا کر روزانہ چاٹ لیا کریے یہ آپ صبح اٹھ کر نہار میں اور رات کو سوتے وقت دو مرتبہ کر سکتے ہیں ہفتہ دو ہفتہ لیں گے تو آپ کی پریشانی ٹھیک ہونا ممکن ہے میں کلس کا بتانا چاہ رہا ہوں اور وہ ہے الوویرہ تو آپ جانتے ہیں اس کا جوس بھی جانتے ہیں لیکن اس کا سرکہ بھی آتا ہے اس کا دو تین چمچ روزانہ رات کو اس کا سرکہ آپ لیں اور اس میں آدھا چٹکی کھانے کا سوڈا ڈال دیں اور ایک گلاس میں ڈالیں تو وہ جھاک سے اٹھیں گے جھاک اٹھنے دیجئے جب وہ شانت ہو جانا تو اسے پانی ملا کے روزانہ ایک خوراک ان کو دیا کریں مجھے امید تھے کہ ان کو فائدہ ممکن ہے